شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان دونوں میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فامی سے منزلیں حوصلوں سے ملتی ہیں اور حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں اور دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فامی اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں مشکل وقت میں دلاسہ دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو وہ دل میں اتر جاتا ہے اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو وہ دل سے اتر جاتا ہے اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا کیونکہ آپ اپنی نیت اور عمل پر جانچے جائیں گے دوسروں کی سوچ پر نہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پاتا زندگی کے ہر موڑ میں صلحہ کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے یہ کیسا دور ہے کہ یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں یہ کیسا کیسا دور ہے کہ یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی دیتی ہے اور خاموشی ہی خوبصورت جواب ہے کبھی کبھی خوشیوں کو حاصل کرنے کیلئے جھکنا پڑتا ہے اور وہ جھکنا رائے گا نہیں جاتا صحیح وقت پر دو لفظ نہ بولے جائیں تو وقت گزر جانے کے بعد لمبی کہانیاں سنانا بیکار ہے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچائے زندگی اس ساتھ سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ اس ساتھ سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے اگر تم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینا چاہیے کہ ہم ابن آدم ہیں یعنی آدم کے بیٹے ہیں ابن ابلیس نہیں یعنی شیطوان کے بیٹے نہیں میں آج تک اپنی خاموشی پر میں آج تک اپنی خاموشی پر اتنا نہیں پشتایا جب بھی پشتایا ہوں اپنے بولنے پر پشتایا ہوں اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا اچھی باتوں کا شیئر کرنا دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے دعا ہے کہ ہمارے چینل درس قرآن مجید کامیاب ہو اس کے لئے آپ سے درخواست ہے کہ درس قرآن مجید چینل کو سبسکرائب کیجئے دوسروں سے شیئر کیجئے اور ہمارے اس نیکے کا کام میں ہمارے ساتھ معابین و مددگار رہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ